السلام علیکم ویلکم ٹو بائیگرافی شو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستانی لیجنڈری سپرسٹر ادھاکار اور کومیڈین افتکار تھاکر کی بائیگرافی بتائیں گے دوستو شاید ہی پاکستان میں کوئی ایسا انسان ہوگا جسے افتکار تھاکر کی کومیڈی پسند نہیں ہوگی افتکار تھاکر ایک پاکستانی مزہنگار سٹیج ادھاکار اور انسان دوست ہے انہوں نے لاہور میں واقعہ مزایہ سٹیج ڈراموں میں نمائیہ کام کیا انہوں نے پوٹوہاری، اردو اور پنجابی سمیت مختلف زبانوں میں متعدد ٹیلی فلموں اور سٹیج ڈراموں میں اپنی ادھاکاری کی مہارت دکھائی ہے مائیکی خیر اور انگلنڈ سیریز کے ایک کامیاب ٹیلی فلم تھی جسے پوٹوہاری اور کشمیری کمیونٹیٹرز نے خوب پذیرائی بکشی انہوں نے اپنے فنی کیلی کا آگار اسلام آباد میں زیڈ اے زلفی کی اسٹیج ڈرامے سے کیا اور آج بھی مدہوں کے دلوں میں راج کر رہی ہیں افتقار کا شمار پاکستان کے نامورن مزہنگاروں میں ہوتا ہے اور اب دنیا بھر میں ان کے لاکھوں مدہ ہیں بہترین ڈائلاؤگ ڈیلیوری کے ساتھ ان کی منفرد بوڈی لینگویج نے انہیں دوسرے فنکاروں سے الگ کر دیا ہے اس کا ایک الگ سلوپ ہے اس پر کسی اداکار کی چھاپ نہیں ہے جنہوں نے ان کا فرمولا بنایا کہ کیونکہ ان کی عملی زندگی اداکاری کے بجے موصل عظمت میکینکس کے ورکشاپ سے شروع ہوئی تھی دوستو اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں اس نے اپنے اندر کا فنکار تو زندہ رکھا اس کے بعد وہ ٹیلی فلموں ٹی وی ڈراما اور فلموں کے ساتھ ساتھ سٹیج پر بھی کامیاب ہوئے وہ آج ایک کامیاب ہے جو چھپیس سال سے شو بیس میں ہے ان کی فنی خدمات کے اطراف میں انہیں حکومت پاکستان نے پریڈا پرفارمنس سے اوار سے نوازہ ہے دوستو اگر بات کریں تو افتخار احمد شیخ کے نام سے یکم اپریل 1958 کو میاں چنون پنجاب میں پیدا ہوئے وہ شو بیس میں افتخار تھاکر کے نام سے جانے جاتے ہیں اور اس نام سے وہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں دوستو اگر بات کریں تعلیم کی تو افتخار تھاکر نے کراچی سے انٹر مکمل کیا اور اسلام آباد سے گریجویشن کیا انہوں نے نیو جوہ فلم اکیڈمی سے ادھاکاری کی بقاعدہ تعلیم اور ریاستہ متحدہ سے عمومی تعلیم کی ڈگری بھی حاصل کی ہے دوستو اگر بات کریں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے خاندان کا محول مذہبی ہے وہ بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی پوری پوری توجہ دے رہی ہیں دوستو اگر بات کریں شو بیس کریئر کے بارے میں تو انہوں نے راولپنڈی کے لیاقت آباد میں ایک تقریب کی میزبانی نائنٹی نائنٹی تھری میں کی مناسب طریقے سے انہوں نے اپنے شو بیس کریئر کا آغاز دوہزار میں بطور سٹیج ادھاکار کیا اس سے قبل وہ ایک کار ورک شاپ میں کام کرتے تھے سٹیج ڈرامو میں ان کی فوری رد عمل مزہکہ خیز اشاروں چہروں اور عجیب و غریب ملبوسات کے لیے سٹیج پر ان کی تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ایک جملہ تھا جو جھوڑ بولدہ کی پہچان بن گیا اور لوگ اسے آج بھی یاد کرتے ہیں دوستو اگر بات کریں تو ان کا کراٹے کا بھوت ان کا مقبول ٹی وی ڈرامو میں ڈبل سواری اور لاہوری گیٹ شامل ہیں مشہور ڈرامو رہیے نہ آپ ہمارے گھر اس کے علاوہ فلم مکی خیر اگلنڈ میں ان کا افتاب و کاکردار آج بھی یاد کیا جاتا ہے دوستو انہوں نے کئی نام پر مزاروں نکاروں کے ساتھ کام کیا جس میں امانت چند، سوہیل احمد، ببو برال، شہزاد غفار، تارک ٹیڈی، انور علی، نسیم وکی، سخاوت ناز، ساجن عباس اور نواز انجم شامل ہیں دوستو اگر بات کریں بطور، ڈریکٹر ان کے بارے میں بطور حدیعتکار ان کا پہلا ڈراما روٹی کھول دیو سال کا سب سے مقبول ڈراما تھا پنجابی زبان کے سٹیڈ ڈرامے نے پچھلا ریکارڈ توڑ دیا اور سال کا بہترین ڈرامے کا اوارڈ جیتا اگر بات کریں مقبول شو کی ان کے اداکاری ناظرین میں مزک چوہا ایک مشہور سیاسی کامیڈی شو بہت مقبول ہے وہ اس شو میں مختلف گیٹ اپ اپناتے ہیں اور تحریفیں حاصل کرتے ہیں دوستو اگر بات کریں وہ فلاحی سرگرمیوں میں بھی شامل ہیں انہیں تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا میں مقتلع بچوں کے لئے کام کر رہے ہیں وہ تھیلسیمیا اور ہیموفیلیا میں مقتلع مریضوں کے لئے ایک چیریٹی اسپطال بنانے کا خواب دیکھتے ہیں دوستو یہ تھی لیجنڈری اداکار افتقار تھاکر کی بائیوگرافی امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی دوستو آپ کو بتاتے چلیں نہ صرف پاکستان میں یہ اس وقت انڈیا میں بھی کام کر رہے ہیں انہوں نے چل میرا پوت میں ایک فیمس مووی کی ہے جو ان کی وجہ سے کافی زیادہ فیمس ہوئی ہے تو دوستو یہ تھی ان کی بائیوگرافی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ